دنیا اچھاٹ کے ذہن میں بھی پیدا ہوا انہوں نے دنیا کے تمام باثر شاشیات کا پہرست تیار کیا رینکنگ کی لحاظ سے اور ستائیس سار ریسرچ اور محنت کے بعد انیس سو آٹکتر میں اپنی ایک کتاب شائع کیا جس کا نام تھا دی ہنڈرٹ آرینکنگ امپلوینشل پرسن اینڈ ہسٹری آدم سے لے کر انیس سو آٹکتر تک دنیا میں کتنی بھی عظیم لوگ آئی ان کی پہرست بنائی ان سب سے عظیم شہس کون ہے دوستو ہلانکی مائیکل ایچ ہارڈ ایک کرسچن ہے اس کی باوجود حضرت عیسیٰ کو تیسری نمبر پر رکھا ہے نیوٹن کو دوسرا گتمبوت کو چوتا حضرت عمر بھی نہیں حتیٰ کو باون اشوق کو تریفن نمبر پر رکھا دوستو کیا آپ جانتا ہے جاننا چاہتا ہے کہ نمبر ون پر کس کو رکھا گیا دوستو پہلی نمبر پر ہمارا پیارہ نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے عیسیٰ کیوں کیا اس نے جواب جیا کہ یہ اس لئے رکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سن چیس سو گیارہ عیسوی میں مکہ کی پہاڑی پر آقیلہ کڑا ہو کر لوگوں سے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں آج چودہ سو سال گزرنے کے بعد مسلمانوں کی تیرادات دیر عرب سے بھی بل گئی ہے اور اس میں دن بہ دن اضافہ ہو رہا ہے اور اس وقت سب سے زیادہ پیننے والا ریلیچن اسلام ہی ہے لوگوں سے کہا کہ اوہ جھوٹا ہو نہیں سکتا کیونکہ چودہ سو سال تک کسو کو بیوقوف نہیں بنا سکتا اور ہر ایک مسلمان اپنی نبی پر جان دینے کے لئے تیار ہے اس لئے میں نے لیس میں سب سے انچا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا اگر آپ لوگوں کو اپنی نبی کی شان اور اس کی سیرت پر بہر محسوس ہو رہا ہے تو میرے تمام سیرت نبی پر آنے والی اور اس ویڈیو کو ان تک دیکھیں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کرنا نہ بولیں تاکہ دنیا والوں کو ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور شان خواب پتا چل سکیں جی دوستو اب ہم باقیدگی کے ساتھ اپنا پسٹ ویڈیو شروع کرتی ہے سیرت کی شروع کرنے سے پہلی جس ہستی کے ہمتاری پر اور اس کی زندگی پر بیان کرتی ہے تو اس سے قبل کی زمانے اور قوموں پر تھوڑا نظر دارنا ضروری ہے کیونکہ جس سلسلی کے ساتھ شامل ہے اس پر کچھ نظر دارے جائے اور وہ ہے پیغمبروں کا سلسلہ جی ہاں دنیا پر سب سے پہلے انسان آدم اور سب سے پہلے پیغمبر آدم ہی تھی اس سے نسلی انسانی کو دوام ملی اور وہ بلتا کیا اللہ تعالی نے اس طرح پیغمبر مختلف ملکوں اور قوموں میں بیستی رہی تاکہ لوگوں کو دین کی تعلیم دی سب سے آخر پیغمبر ہماری رسول دفاق صلو اللہ علیہ وسلم آق صلو اللہ علیہ وسلم پر پیغمبروں کا سلسلہ ہتم ہو گیا مشہور ہے کہ مختلف زمانوں میں اللہ تعالی نے مختلف قوموں اور ملکی کی طرف ایک لاکھ چوبی ہزار کم و بیش پیغمبر بیچ حضرت آدم علیہ السلام کباد اور ہمارے رسول فاق صلو اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنی والی مشہور پیغمبروں کی نامی ہے حضرت نوح علیہ السلام حضرت حود علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام نیساق علیہ السلام یاقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام حضرت ایوب علیہ السلام حضرت لوت علیہ السلام حضرت یونس علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت داود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام ذکریہ علیہ السلام یحیاء علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہر پیغمبر کا نام لیتی وقت علیہ السلام ضرور کہنا چاہیے اس کی معنی ہے ان پر سلام ہو رسولوں اور نبیوں کی زندگی زندگیاں بھر پاک ہوتی تھی وہ کبھی کوئی بنا نہیں کرتی تھی اس لئے ان کو معصوم یا پاک کہا چاہتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی پر توڑا نظر دوائے جائے حضرت عدم علیہ السلام کی نسل سے حضرت نوح علیہ السلام مشہور پیغمبر ہوئے دوستو آپ جانتی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی لمبی زندگی تھی وہ لوگوں کو سارے نو سو سال تک اسلام کی طرف بلاتے رہے لیکن تھوڑی تھوڑی سے عدمیوں کی سیغا سب نے اسلام قبول کرنے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بردست سلام بلائے حضرت نوح علیہ السلام نے ایک بہت لمبے اور چھوڑی کشتی بنائی یوں ہر طرف سلاب آ گیا نوح علیہ السلام نے تمام مسلمانوں کو اپنے ساتھ لے کر اس پر سوار ہوئی یہ کشتی جودی کی نام کی ایک گلند پہاڑی پر جا کر دہر گئی اور سارے مسلمان بچ گئے دوسری طرف سارے کافیر سلاب میں قرد ہوئی حضرت حودہ اور صاری علیہ السلام کا زمانہ عراق حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے حضرت حود اور حضرت صاری علیہ السلام مشہور پیغمبر ہوئے حضرت حود علیہ السلام کے قوم کا نام آتا اور حضرت صاری علیہ السلام کے قوم کا سمود یہ قومیں بڑی خوشحال تھیں انہوں نے بہت تھوڑی سی ادنوں کی سواء اللہ کی نافرمانی کی اور اپنی پیغمبروں کو جھوٹا کر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا اور سب کافیروں کو تباہ کر دیا ان کی بنائی ہوئی امارت کہ کندر آج عبرت کا نشان بنا دے گئی ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی زندگی پر توڑا نظر تارے جائے تو حود اور ساری علیہ السلام کی تقریباً چار سو سال بعد حضرت عبراہیم علیہ السلام بہت بڑی پیغمبر ہوئے وہ بھی نوح علیہ السلام کی نسل سے تھی وہ آج سے کوئی چار ہزار برس ایراک کی ایک شہر ار میں پیدا ہوئی ان کا لقب حلیلاللہ ہے اس کا مطلب اللہ کا دوست اس کو ہنی بھی کہا جاتا ہے سب چیزوں سے مو مورنے والا ابراہیم کو ابو الانبیاء یا جد الانبیاء بھی کہا جاتا ہے اس لئے ان کے بعد آنے والے تقریباً تمام نبی اور رسول انہی کی اولاد سے ہوئی ہماری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد سے تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام شہر ار میں پلی بڑے اور جوان ہوئی اراقی لوگ اس زمانے میں سورت چھاند ستاروں اور بھتوں کی پوجہ کرتی تھی اور ان کا باچہ نمرود خدا ہونے کا دھاوہ کرتا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہی ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا جو ان کی دشمن بن گئی جب کچھ نہ بن سکا تو ایک تو ایک دن موقع پا کر ان کی بھتوں کو توڑ پھوڑ دیا اس پر باچہ نے ان کو اسمان سے بات کرتی ہوئی آگ کی ایک بڑی علاو میں ڈال دیا اللہ کی حکم سے یہ آگ پجھ گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کیلئے باغ بن گئی اور اس میں سے زندہ سلامت نکل آئی کنان میں ایک دپا سخ قطع پڑا تو ابراہیم مصر تشریف لے گئی وہاں انہوں نے ایک شریف مصر حاتون سے شادی کر لے ان کی دوسری بیوی کا نام حجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو ہے بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ مصر کی بچہ کی بھیتی تھی کچھ عرصہ کے بعد ابراہیم اپنے بیوی کو ساتھ لے کر مصر سے کنان واپس آگئی ابراہیم علیہ السلام جب بہت بھوری ہو گئی تو اللہ نے ان کی او دعا بھوری کر دی جو انہوں نے وطن چھوڑ تی وقت مانگی تھی حضرت حجرات علیہ السلام سے ان کی ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے اسماعیل رکا جی اب شہری ملک عرب پر کچھ بات کیا جائے کیونکہ جب ہم صیرت کی بات کرتے ہیں تو سارا جو صیرت ہے اوہ عرب کے ملک سے گردش کرتا ہے کیونکہ مسلم کی سارے زندگی عرب سے ریلیٹڈ ہے آس ملک عرب آج کل اس ملک کو کہا جاتا ہے جس پر سعودی حاندان کی حکومت ہے اور جو مملکت سعودی عربیہ کہلاتا ہے یہ ملک برعظم عیشہ کی جنوب مغربی گوشی میں پیلا ہوا ہے اور دنیا کا سب سے بڑا جزیرہ نمہ ہے اس کی مشرق میں حدیج پارس ایران کی کاری ہے مغرب میں بحیر قزم بحیر احمر لال سمندر اور جنوب میں بحیر ہی یا بحیر عرب ہے خشکی پر یہ ملک شمال میں فیت عراق اور اندن اور جنوب میں یمن اور امان کی ملکوں سے ملا ہوا ہے عرب بہت بڑا ملک ہے اس کا رقبہ آٹھ لاکھ دیہتر آزار ملکہ مل ہے کا زیادہ حصہ پاکستان ہے عرب میں بارش بہت کم ہوتی ہے اب وہ ہوا گرم پشک ہے ملک میں کوئی دریا نہیں اللہ کی حکم کی متابع حضرت اباہیم علیہ السلام نے اسماعیل اور انہی کا والدہ حضرت حاجرہ کو ساتھ لے کر پاران کے وادی میں آئے اور ماں بیٹی کو ایک جگہ ایک درخ کی نیچے چولیں اس وقت یہ جگہ بلکل ویران اور غیر آباد تھی اب ہم باتی کر رہے ہیں یہ مکہ کے بات کر رہے ہیں کہ مکہ کا بنیاد کس طرح رکھا گیا کیونکہ عرب کا بات تو ہمیں کر رہا دی کیونکہ مسلم کا زندگی کا جو زیادہ عمر بلائبس تریوں سال موسلم کی جو ہے مکہ میں گزاری گئی ننہ اسماعیل کو شدت سے پیاس لگی تھی ماں حاجرہ صفحہ مروہ پر اترتی اور چھکتی تھی تاکہ کوئی قابلہ قریب سے گزر رہا ہو اور اس کے ساتھ چھنگون پانی ہو آئی اسماعیل کی پاس آئی اسماعیل پیاس سے اڑیا رگلتی تھی اس گھنے والے جگہ پر کچھ نیمی نظر آئی انہوں نے وہاں سے متی ہٹائی تو زمین سے پانی ابر کر باہر نکرنے لگا ان کی مو سے بہتیار نکلا زم زم جس کا مطلب ہے دھیل جا چنانچہ اس چشمی کا نام بھی زم زم مشہور ہو گیا اس طرح اتمنان سے حاجرہ نے خود بھی پانی پی اور بچی کو بھی پی دایا شہری مکہ کا جو ہے بنیاد اس بیان جو میں شروع کرنے والا خجوباتی اس میں شہری مکہ کا بنیاد کا سارا ڈیٹیل موجود ہے اس طرح قابلہ وہاں سے گزرتی تھی تو وہاں سے پہلی تو پانی کا دور دور تک نام مشان نہ تھا اور اب پانی دریاب دسکور ہو گئی تو اس طرح قابلہ وہاں حاجرہ کی پولوس میں آباد ہوئی حاجرہ نے ان کو اس بات پر اجازت دیکھی زم زم کی پانی کا ملکیت اس کی پاس رہی گا اس طرح مکہ شہر کا بنیاد رکھ گیا کیونکہ وہاں آپ پانی کا جو مسئلہ سب سے مین پابلم جو تھا وہ واتر کا تھا پانی کا تھا تو وہ خلوصال ہو گئی آج یہ ایک بڑا شہر ہے اور سارے دنیا کی مسلمانوں کے لئے ہدایت کا ایک مرکز ہے دنیا کی پہلین مجدی یعنی دنیا کی اللہ کا پہلے گھر وہ کس طرح بنا حضرت اسمائیل علیہ السلام تقریباً تیس برس کی عمر کو پہنچی تو ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اچانک مکہ پہنچی اور ان سے فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں ایک گھر بنانے کا حکم دیا جو ساری دنیا کی یہ ایک ہدایت کا مرکز ہے پھر دونوں نے ماں اور بیٹی اور باپ نے تینوں نے مل کر ایک گھر بنایا حضرت اسمائیل علیہ السلام اس کو پتر لاکر دیتی اور حضرت ابراہیم اللہ کا گھر بنا دیتی اور کعبہ کا بنیاد رکھا کعبہ کا مائمار حضرت ابراہیم کو کہا جاتا ہے دوستو یہ میرے صیرت النبی کا پہلا پاٹ تھا جو آپ لوگوں نے سنا اور اگلی ایک پاٹ میں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اباو اداد سے دیکھ کر مسلم کی بچپن تک جو زندگی ہے جنابی اس پر ریڈیل سے ایک اور بیان دیار کرنے والا ہو سکن جو پاتھ ہے وہ بہت جھل آپ لوگوں کے سامنے آئے جائے گی اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھا لگا تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں اور جو دوست میری چینل پر لیو ہے تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو پار واشنگ نیس ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ